جنرل ریٹائیٹ فیض عمیدی گرفتاری کے بارے میں اہب ترین معلومات منظریان پر آئی ہیں اور اس میں پرائیم میسٹر کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ جنرل فیض عمید گرفتاری کے بارے میں کہ ڈپٹی جیل سپرینٹ کے ذریعے جنرل ریٹائیٹ فیض عمید عمران خان سے رابطے میں تھے مبینہ طور پر یہ عالی سرکاری ذرائنے کے حوالے سے ہم خبر برے کر رہے ہیں اور جنرل فیض عمید ڈپٹی جیل سپرینٹ سے جدید انڈروائٹ فون یو اتنی کرتے تھے اس کے بجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے یعنی کہ ڈپٹی جیل سپرینٹنٹ سے مل کر مبینہ طور پر جنرل فیض ریٹائیٹ جنرل ریٹائیٹ فیض عمید عمران خان سے پرانے انڈروائٹ کے بجائے پرانے فون کے اوپر سے رابطہ کرتے تھے یہ پرائیم سے کوئی ریپورٹ دی گیا اب وہ خبرم بریک کر رہے ہیں جیسے اور جنرل فیض عمید کو جو بارہ اگز کو گرفتار کیا گیا تھا ان سے یہ فون جو پرانا فون ہے جو انڈروائٹ نہیں ہے وہ بھی برامت کیا گیا کالز فریس کی گئی کہ جس سے یہ ببینہ طور پر خبر باہر آئی ہے جو پرائیم سے کو بریف کیا گیا کہ اس پر کال سے یہ ثبوت مل رہے ہیں کہ اس پرانے فون سے جو انڈروائٹ نہیں تھا جنرل فیض عمید عمران خان سے رابطے میں تھے عمران خان جیل میں تھے یہ جب برامت کیا گیا فون اس کے بعد فیض عمید گرفتاری کے دو روز ڈپٹی جیل سپرینٹ محمد اکرم کو پکڑ کر اس سے اسی ساتھ کا فون برامت کیا گ ہے کہ عمران خان کے پاس تو نہیں تھا فون مبینہ طور پر ڈپٹی جیل سپرینٹ جو تھے محمد اکرم مبینہ طور پر ان کے پاس ایک پرانی ساتھ کا فون تھا وہ فون سے وہ رابطہ ہوتا تھا جنرل اٹائیٹ فیض عمید کا جن کے پاس پرانی ساتھ کا فون تھا جو پکڑا گیا جب جنرل فیض عمید کا فون پکڑا گیا تو ڈپٹی جیل سپرینٹ کو پکڑا گیا ان کے پاس ایک پرانی فون پکڑا گیا اور یہ ڈپٹی جیل سپرینٹ جو تھے مبینہ طور پر پرانے فون کو لے کے جائے کرتے تھے عمران خان صاحب کی کالکوٹری میں یا جو بھی ان کوئی ایریا تھا جہاں پر وہ رہتے ہیں جیل میں اس وقت اور وہاں سے وہ جنرل اٹائٹ فیض امید کی بات قرائے کرتے تھے ڈپٹی جیل سپرینٹ سے بیان لے لیا گیا مگر تحال قانونی طور پر وہ لا پتا ہے اور ڈپٹی جیل سپرینٹ جو ہے ان کے متعلق یہ بھی ذراعہ اطلاع دے رہے ہیں آلہ سپرینٹ کی کہ ان کو بازیاب کیا جائے کیا جائے یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ کل عمران خان نے میڈیا سے بات کرتے بلکہ آج کہا کہ جنرل فیض امید کا ٹرائل بند ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹ میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اس پہ سیکیورٹی ذراعہ کا بڑا شدید رد عمل آیا کہ بات میں بتانے والے کہ فیض امید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا سیکیورٹی ذراعہ کا ریاکشن آیا عمران خان کے اس بیانت میں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض امید کا ٹرائل بند کمرے میں سے نکال کے باہر کیا جائے تو سیکیورٹی ذراعہ نے کہا کہ بانی پی ٹی اے ہوتے کون ہے بتانے والے کہ فیض امید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے یا نہیں اگر بانی پی ٹی اے کو اس معاملے میں ٹرائل اگر بانی پی ٹی اے کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو بانی پی ٹی اے تسلی رکھے وہ اوپن ہی ہوگا ٹرائل اوپن ہی ہوگا تاکہ دنیا کو پہنچہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی اے کیا کرتے تھے اور کرواتے رہے ہیں کرواتے رہے میں جنرل فیض امید آ جاتے ہیں اب جنرل فیض امید کا معاملہ بڑا ایٹرسٹنگ ہے جتنا اس کے بارے میں آپ پروب کریں گے آپ کو ڈرامائی چیزیں ملیں گے جیسے آج ہم نے بشرا بی بی کے پیغام ڈریکٹلی جو ہے وہ مردوں کی جیل میں مرد ملازمین جیل کے جو تھے جہاں عمران خان کہہ دیں ان کے ساتھ ملکے پیغام رسانی کرتے تھے بلکہ فلمی سکرین پلے چلنا اسٹیبلش جہاں تک میں سمجھاؤں ذرائع سے بات کر کے وہ یہ ہے کہ جو ان کا بارہ اگست کی آئیس پی آر کی پریسٹ لیسٹی سے جنرل فیض امید گرفتار کرنے کی بات کی گئی اور پندرہ اگست کی جو تھی جس کے بعد بتایا گیا کہ فیض امید صاحب کے کہنے پر یا ان کے امام پر یا ان کے بتانے پر تین ریٹائر افسروں کو گرفتار کیا گیا تو جو آہ کورٹ ماشرل کی کاروائی ہے وہ شروعی طب ہوتی ہے جس وقت ثبوت اور شواہد ثابت ہو جائیں کہ شخص مجرم ہے اور یہاں پر جو سب سے بڑا جرم بادیو نظر میں نظر آ رہا ہے وہ فوجی ایکٹ سیکشن اکتیس کی جنرل فیض امید کے اوپر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عام فوجی افسر جو ہے جس کا تعلق انٹیلیجنس سے نہیں ہے وہ ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد تک سیاسی کاروائی میں احسانی لے سکتا جبکہ انٹیلیجنس کا افسر ریٹائرمنٹ کے پانچ سال تک لے سکتا تو جنرل فیض امید تو اعلیٰ ترین عوضے پر انٹیلیجنس کے فائش تھے بی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی سی بھی رہے ان پر یہ الزام اسٹیبلیشمنٹ کے نTransیک ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے political maneuvering کی انہوں نے ان کے اوپر بغاوت کا الزام ہے ان کے اوپر حکومت گرانے کا الزام ہے ان کے اوپر سادش کر کے حکومت گرانے کا الزام بھی ہے باجوا صاحب کے متعلق اسٹیبلیشمنٹ سے جب بھی بات ہوئی ذرائع سے آج بھی بات ہوئی تو انہوں نے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ باجوا صاحب اس سے الزام سے مہور رہے کیونکہ اسٹیبلیشمنٹ کے نزید باجوہ صاحب نے عمران صاحب کے جنرل فیض زمید کے ساتھ اس گھٹ جوڑ کو توڑا تھا جس گھٹ جوڑ کی روچنی میں پوری سیاست کو پوری پارلیمان کو جو ہے وہ ایک پارٹی یا ایک شخص کی ویل کے انڈر لائے جا رہا تھا اور باجوہ صاحب نے اس طرح توڑا گھٹ جوڑ کو کہ انہوں نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ٹرانسفر کر دیا اب سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ایک کو کور کمانڈر پشاوری کو پھر بنایا گیا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دو ریزنز تیک تو پرائیم ایسٹر کی بہت زد تھی عمران خان کی کہ اگر ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا جارا ہے تو کور کمانڈر پشاور لگایا جائے جنرل فیض زمید کو تاکہ وہ جو ان کی پالسی تھی کہ وہ اغوانستان سے طالبان ہیں یا جو لوگ بھی ہیں ان کو لاکے بسانے کے ایک پالسی تھی وہ فیض زمید صاحب اور پرائیم ایسٹر عمران خان کی مرضی سے اس لیے ان کو وہاں لگایا جائے اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ جنرل باجبہ نے ان کو ڈی جی آئی سائی کے ہٹانے سے جواز ہی یہ دیا تھا کہ وہ کور جب تک کمانڈ نہیں کریں گے وہ ریس پر نہیں آسکتے آر ایمچی کی تو کہیں تو ان کو لگا نہیں تھا تو ان کا پھر وہاں لگایا گیا بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا سمجھ نہیں آی رہی کہ ان کو اتنی بڑی فسیلٹیشن جو ہے وہ اتنی عرصہ سے مل ری جب سے وہ جیل میں ہے اور حکومت سوری ہے آج انہوں نے جیل میں بیٹھے بیٹھے یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گارڈین کو ادھر ادھر پتہ نہیں کہا کا انٹریو دیا اب آئی ٹی وی نیوز جو ہے برطانیہ کا چینل اس کو عمران خان صاحب نے انٹریو دیا ہے اور اس میں انہوں نے پرائیم ایسٹر کو نوم برطانیہ پرائیم ایسٹر کو بارک بات دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برطانیہ پرائیم ایسٹر کو کہا ہے کہ آپ اس منظر نامے کو دیکھیں جس میں ایک پارٹی وہ مشکل اپنے مارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگے تصبر کریں کہ اگر آپ کی فتاہ چلا لی جائے بلڈش پرائیم ایسٹر کو کہہ رہے ہیں عمران خان واکستان میں جمہوریت نہیں ہے انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہی دی گئی آپ کو کیسا لگے اگر لیگ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو رات کے آخری پہر اغوا کیا جا رہا ہو عالمی سطر میں برطانیہ حکومت بڑی ذمہ داری ہے برطانیہ حکومت کو بھی اپیل کر رہے ہیں عمران صاحب اس انٹرویو میں کہ اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات ہیں کچھ کیا جائے ایک برس ہونے کو آیا مجھے سات فٹ چڑائی اور آٹھ فٹ لمبائی کی موت کی کوٹری میں قید رکھا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جو دیشت گردوں کے لیے یا جنہیں ساتھ سنائے کے وقت مختص کی جاتی ہے